میں چاہوں گے افتخار صاحب آپ یہ بتائیں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ریاست کی پولیسی کو فیس نہیں کر پارے پھر بات تو ہے کہ ریاست کی پولیسی کیا ہے اگر ریاست کی پولیسی یہ ہے کہ جن لوگوں نے آرمی تنصیبات کو تباہ کیا سیول پراپٹی کو نقصان پہنچایا دنگا فساد کیا آگ لگائی لوٹ مار کی جس کے انتیجے میں میں آٹھ افراد مارے گئے یہ اگر پولیسی ہے پی ٹی آئی کی تو میرے لئے میں نہیں ہے اور اگر اس پولیسی سے کچھ لوگ اقلاف کرتے ہیں تو ان کا حق ہے اور شیری مزاری نے تو کہا ہے کہ چونکہ میرے فیملی ایشیوز ہیں میرے خوان کی ڈیتھ ہو بھی ہے اور میری فیملی کو وقت چاہیے آپ کو شاید پتا نہیں ہے کہ یورپ میں جو فیملی کو رکھنے کا تصور ہے وہ بڑا ہی اہمیت رکھتا ہے فیملی وہاں میں بڑی امپورٹنٹ ہے ہمارے بھی پاکستان میں اور سپیشلی پنجاب میں جو فیملی کی اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے اور ہم باز کا ایسے فیصلے کرتے ہیں جس میں ہمیں نقصان بھی ہوتا ہے لیکن ہم اپنی فیملی کی خاطر وہ فیصلے کر جاتے ہیں فیملی میں آپ کے والد ہوتے ہیں والدہ ہوتی ہے آپ کے بیٹے بیٹیاں بہن بھائی ہوتے ہیں تو آپ کو بہت سارے ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں شیری مزاری ایک نون فگر ہے پاکستان کی شہاست میں اور تعلیمی میدان میں اور بڑی واضح طور پر وہ انسانی حقوق کے لیے بات کرتی ہیں اور وہ شاید آئندہ بھی کرتی رہے اور بڑے مزید کی بات ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہونے کے باوجود وہ ان کے کئی پالیسیوں سے اختلاف کرتی تھی اور کیابنٹ میں بھی اس کا اظہار کرتی نہیں خاص طور پر یہ جو القادر کے لیے پیسے دینے والا مسئلہ ہے اس پہ انہوں نے پوٹیس کیا تھا کہ یہ طریقہ کا درست نہیں ہے تو ایسے لوگ ان وجوہات کی بنیاد پر چھوڑ رہے ہیں وہ کوئی اور ہیں باقی آپ نے جو نام لیے اس میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو سیاسی ورکر مکمل طور پر نہیں تھے وہ ایک آدمی کی پاپولارٹی کے ساتھ چل پڑے تھے ان کا خیال تھا کہ اس پاپولارٹی وہ کیش کروا لیں گے ایم این اے بن جائیں گے ایم پی بن جائیں گے سینیٹر بن جائیں گے اپنے کاروباری مقاصد کو پورا کریں گے تو وہ تو سب سے پہلے چھوڑ کر جائیں گے دوسری میں ایک بات آپ سے اور رس کرنا چاہتا ہوں شاسی پارٹیاں کبھی ختم نہیں ہوتے عبامی نیشنل پارٹی ختم نہیں ہوئی جماعت اسلامی ختم نہیں ہوئی جی ایو آئی ختم نہیں ہوئی ایم کیو ایم ختم نہیں ہوئی پاکستان پیپس پارٹی ختم نہیں ہوئی پاکستان مسلم نے ایک نواز نہیں ختم ہوئی ایون کہ پاکستان مسلم نے قائدہ اظم جو بنائی ہے جو دس بیس لوگوں کا ایک مجمع ہے دس کے غریب ایم پی این اور چار ایک امن این وہ بھی ختم نہیں ہوگی سیاسی پارٹی ختم نہیں ہوتی لیکن اب سوال یہ اٹھرا ہے کہ کیا عمران کو ایسا کرنا چاہیے تھا عمران کی سب سے بڑی غلطی میرے نظر کیا ہے کہ اس کو قومی اسیمبلی کی نشستوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا دیکھیں پولٹیکس کی جاتی ہے ایوان میں بیٹھ کے اور اس سے زیادہ زبردست اپوزیشن پاکستان میں ہو ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ بہت جذباتی قسم کے لوگ اور ایک ایسے لیڈر کے پیچھے چلنے والے لوگ جو کہتے تھے ہم جان بھی دے دیں گے اگر یہ اپوزیشن میں بیٹھے قومی اسیمبلی کے اندر تو بہت ہی خوبصورت پارلیمان جمہوریہ جنم دے سکتی تھی یہ غلطی ہوئی پہلی دوسری بڑی غلطی اس نے کمال ہی کر دیا کہ اپنا دباؤ بڑھانے کے لیے اللہ جانے کون مشیط تھا اور کون مشاورت دے رہا تھا شاید وہ بھی بھاگ جائے اور کہہ دے کہ بھئی وہ صحیح تھا اور عمران غلط تھا جس طرح آج ایک آدمی نے کہا کہ میں نے تو اس کو پانچ منٹ کی ٹیپ بھیجی تو اس نے میری بات نہیں مانی تو جو سبائی اسیمبلی پنجاب اور سبائی اسیمبلی خربر پختونخواہ کو توڑنے کا فیصل تھا وہ بھی غلط تھا اور پرویز علی نے روکا بھی تھا منع بھی کیا تھا کہ ایسا مت کرو یہ دو بڑے بلنڈر ہیں اور تیسرا جو کمال کیا کہ گرفتاری کے شک میں جو مجھے گرفتار کیا جائے گا اس وقت جو ہدایات لوگوں کو دی گئی اب وہ لوگ ہدایات کو آکے پبلک پلیسز پر بتا بھی رہے ہیں درمیانے تفتیش بھی بتا رہے ہیں پولیس کو اور تفتیشی ایجنسیوں کو وہ بڑے خضرنات تھے وہ اس کا نتیجہ ہم نے نو کو دیکھ لی تو یہ تین میں لبی بیس میں نہیں جاتا یہ تین ایکشن جو ہیں وہ ان کے لئے نقصان دے ثابت ہوئے آپ دیکھنے کہ کون ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے کون نہیں رہنا چاہتا ہے یہ اس کی مرضی ہے جس طرح آپ مجھے کہتی ہیں ہمیشہ یہ ہے میرا جو دوست بیٹھا وہ جاویز ابھی بتائے گا مجھے کہ کانسٹیوشن کیا کہتا ہے آئین میں آپ کو ووٹ کا حق ہے آپ اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں لیکن آپ کو اپنے ووٹ کا حق یہ اطمئی اجاز دیتا کہ آپ لوگوں کے گھروں کو جلائیں پراپٹی کو لوٹیں لوگوں کو نقصان بچائیں یہ غلطی ان سے ہوئی ہے اور اس کا نقصان شاید انہیں اٹھانا پڑے سخار صاحب آپ مجھے بتائیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے شام حمود کو رہا کرنے کا حکم دیا جس کے بعد منجاب پولیس نے ایک بات پھر سے حراست میں لے لیا ہے کیا چل رہا ہے کوئی اور مقدم ہوگا دیکھیں سیاست میں بزرگ کہتے ہیں جیل اور ریل کا کسہ ہے یہاں ہی عمر ریل میں کرتی تھی ان لوگوں کی یہ جیل میں کرتی تھی اب ریل نہیں ہے اب تو ہلیکاپٹر ہیں اور سیسنہ ہیں اور جہاز ہیں اور جیلوں میں یہ جاتے نہیں ہیں یہ دس دن کے لیے جیل جاتے ہیں دو دن بعد روتے آجاتے ہیں یہ وہ لٹ نہیں ہے بے نظیر کی یا نسط بے گم نسط بھٹو کی یا قلصوم نواز کی یا نواز شریف کی یا مریم کی یا باسی کی یا اس کی اقبال کی نیم ایوری پولٹیکل لیڈر اور پھر اس سے پہلے این پی کے لوگوں کی جو ہے والی خان والی خان کے چانے والے جانی اپنا پیپلز پارٹی بھٹوزار دیر اپنا وزرداریزار دیر اور پوری ایک لٹ ہے تو یہ وہ لٹ ہی نہیں تھی شاہر محمد کو ریشی جو ہے نا اس کو بہت سیف کھیلنا ہے مجھے لگا آپ کہیں گے ستارہ زیر اطاب ہے افتقار صاحب نے اس بات میں پوری کہانی سنا دی ہے ستارہ اروج پہ ہے تو اس کو سیف کھیلنا ہے اگر یہ واپس فرس کر رہے ہیں وہ جو ہائی کورٹ کا جس کو نہیں مانیں گا سپیکر وہ تسلیم کر لیا جاتا ہے تو ہی ویل بی دا لیڈ اف دی اپوزیشن اب اس نے ہی فیصلہ کرنا ہے آج جب یہ جیل سے رہا ہو گیا تو لوگ اس کے ہاتھ چوم رہے تھے آپ نے وہ دیکھا نہیں میں نے وہ دیکھا اور اس نے وہاں پہ بڑا زبدست بیان دیا اس نے کہا کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں تھا اور رہوں گا تو اس کو پتا ہے کہ عمران کا فیوچر کیا ہے سو اپنے فیوچر کی خاطر اس کا موقف یہ ہی ہے جو جس کا وہ اظہار کر رہا ہے باگی ہم پہلے پارٹ میں بہت باتیں کر چکے ہیں شاہستدانوں کی بارے ہیں دیکھیں یہ شمپل سی بات ہے پالٹکس بغیر دیشت گردی کے بغیر آگ لگائے بغیر لوگوں کو نقصان پچائے کھیلی جا سکتی ہے بڑا سکوپ ہے کیونکہ دو پلٹکل پارٹیوں کی قیادت بڑی ہو رہی ہے آسف زدہ رہی اور نواز شریف وغیرہ بڑے ہو رہے ہیں عمران خود بہت بڑا ہو گیا ہے کی عدد جانی ہیں لوگوں کے پاس فیوچر میں اگر اس ملک میں کوئی پارلمان ایک دیموکریسی ہوئی شاہر محمود جانگ ہے بہت نہیں not that young but not as old as you are تو ان کے پاس جانی ہیں ٹھیک ہے بیلاول کے پاس جانی ہیں وہ جو ہے مریم اس کے پاس جانی ہیں سو فیوچر پالٹرس یہ پنے آپ کو سیف رکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں ایسا ہونا چاہیے because i believe in democracy i don't believe in this جو یہ ہوا ہے کسی طور پر بھی میں آپ کو کہا کہ اگر بینظیری پارٹی چاہتی تو وہ بہت کچھ کر سکتی تھی بھٹوں کے موت کے بہت کچھ ہو سکتا تھا اور یہ آپ غلط نہ سمجھیں یعنی کہ جو مرد کی تحریک میں آپ یہ اشارہ کر رہی ہیں بند کرنے کے بات میں آپ کو ایک بات کہہ کے اجازت چاہوں گا مرد کی تحریک میں جتنی قربانی وہاں کی مقامی عورتوں نے اور سیاسی بھرکرون دی ان کے اوپر ہیلیکاپٹروں سے سٹریفنگ ہوتی ہے گلیاں چلائے گی اور انہوں نے اس سارے معاملے کو مقابلہ کیا وہ ہے پولٹیکل پارٹی یہ اصل میں پولٹیکل پارٹی بن رہی تھی بہت سائی جگر سے لوگ لائے گئے تھے ایک سیاسی پارٹی بنانے کے لیے ایک خاص طریقے کے تحت سکیم کے تحت دو ہزار گیارہ میں سکیم کی ہوئی تین ریٹائیڈ لوگوں نے اس میں کام کیا لیکن نقامی اس لیے ہوئی کہ مختلف جگہ سے لائے گئے میں نے شاہ محمد خود کشی خود ہوا ہے اس پرم پیپلز پارٹی سر پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سیکرفائسز رہی ہیں پاکستان کے لیے ان کو کسی طور بھی نگلیک نہیں کیا جا سکتا پاکستان سے جمعتوں کی بھی ہیں این پی کی بھی ہیں جوات اسلامی کی بھی ہیں جوات اسلامی کی پہلا جلسہ جو کھالا گیا پہلا آدمی مرا ایرز بیک افتخار صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ملک ریاض اور ان سی اے میں خفیہ معاہدہ تھا جو بھی بیسہ ہوگا وہ سپریم کورٹ کی ایک آکاونٹ میں جائے گا سمپل سی بات ہے اس کی انکواری کرائیں اور اگر وہ زمین جو ہے اس نے پیسے دے کے عمران نے لیا تو یہ بتائیے پیسے کیسے دیئے پیمنٹ کیسے ہوئی ہے اگر ریاض صاحب نے اس کو یہ مفد دیا ہے ہبا کیا ہے تو وہ آکے بیان دینے کہ میں نے مفد دیا ہے اللہ کے نام پہ دیا ہے رسول کے نام پہ دیا ہے یونیورسٹی کے نام پہ دیا ہے تو وہ مسئلہ ختم ہو جائے جو زمین کا مسئلہ ہے کہ یہ زمین آل قادر ٹرسٹ کیس میں اصل تو زمین کی آشو ہے نا کہ زمین کہاں سے آئی زمین کس نے دی اور کیوں دی زمین کی ٹرانزیکشن کا جو ہے ثبوت وہ دے دیں تو میں سمجھتا ہوں محسنہ ختم ہو جائے گا لیکن کتنے مہدے کی بات ہے کہ آخر کار ان کو پیش عدالت میں ہونے پڑا اس مقدمے سے اور دو تین اور مقدمہ سے بچنے کے لیے امران نے جو سورت حال پیدا کی ملک میں بڑی خطرناک تھی مجمع اور جتھے دیکھے انہوں نے عدالتوں میں پیشیں دیں دروازے ٹوٹ گئے عدالتوں کے عدالتوں نے ان کو ریجسٹر بار بھیج دیا کہ درست کرو اپنی حاضریاں پر گاؤ جو عدالتوں کا روائی ہے وہ بھی اس کے ساتھ سوالیاں نشان بن کے آیا ان کی ویشہ ہے اور آج اسی امران خان کو ایک چھتری لے کے اپنی بیوی کے ساتھ جانا پڑا اور جا کے پیش ہونا پڑا نا عدالتوں میں اگر یہ ساری حرکتیں نہ ہوتی جو ماضی میں پیشتے دو مند میں پہلے کی گئیں تو عدالتوں کا جو بھرن تھا ان کا جو ایک اتھارٹی تھی وہ بھی سوالیاں نشان نہ بنتی اور ان کے بارے میں بھی کہا جاتا کہ یہ عدالت نظام کو بہت اترام کرتے ہیں اگلی بات آٹھ مقدمات میں انٹی ٹیرس کورٹ کے پانچ لاکھ زمانت پہ چھوڑ دینا تو ٹھیک ہے میں تو آپ کے پروگرام میں بی سیو مطلبہ کہہ چکا ہوں آج پھر کہنے رہا ہوں کہ جن پی پی سی قوانین کی وائلیشن میں ان دونوں کے خلاف مقدمات ہیں جس پاکستانی کے خلاف وہ مقدمات بنتے ہیں آپ اس کو وہی سہولت فرام کریں جو آپ ان کو کر رہے ہیں میرا چھوڑا سا مطالبہ ہے اور مجھے شکریہ اگاہ کرنا ہے کہ آخر کار آپ نے وہ چھوڑ دیا جو گوادر کا رہنما تھا اتنے دن سپریم کورٹ کا فیستہ اور آپ مولانا مولانا حدایت کو اتنے دن کے بعد سپریم کورٹ کے فیستے پر عمل درامت ہو گیا اس پر سپریم کورٹ سوہ موٹر وان ایٹی فور کیوں نہیں کسائز کرتی کہ جب میں نے کہا تو چھوڑ دیتے جب انہوں نے کہا تو اس کو ریمان سے بلالیا گیا تھا یا نہیں بلالیا گیا تھا جب انہوں نے کہا تو اس کو چھوڑ دو تو کیوں نہیں چھوڑا گیا تو آئی ریویل ریکویسٹ کہ اس پر بھی غور کرے